مللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایک مسئل ذکر کروں گا ایک دوست نے پوچھا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے سانس کے ساتھ تو کیا اس کی بیوی اس کی جو بیٹی ہے وہ میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے اور وہ اس کی بیوی تھی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے بہن ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ہی لگے بے لیکن کو پریس کر دیں اس طرح کی ویڈیو کا نوڈفیکیشن آپ تک پوچھتا رہے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ساس کو محرمات میں شامل کیا اس طرح نہیں جس طرح ماں حرام ہے یا بین حرام ہے بھنجی حرام ہے بتیری حرام ہے ان محرمات میں سے شامل نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے پہلے اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے تو نکاح ہو سکتا تھا یہ اس وقت کے جب اس کا شورفوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے جب آپ نے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے شادی کر دی ہے تو اب آپ کی جو ساس ہے وہ محرمات میں شامل ہوگی اگر آپ نے ان کو شامل کی ساتھ بھی ہاتھ لگایا پھر بھی آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی اور اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر لی یا رخشتی کر لی اور اس کے بعد آپ نے اگر اپنی ساس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر آپ کی بیوی آپ پر ہمیشہ کری حرام ہوگی اور آپ کسی ساتھ جہاں علماء رہتے ہیں ان کے ساتھ جا کر بھی آپ ضرور فتوہ پوچھئے اور آپ اپنی ساس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے گناہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہے اور اگر آپ نے گناہ کر ہی لیا تو آپ کسی عالم سے فتوہ ضرور پوچھئے اور گناہوں سے بھی توبہ اور استفار کرنے کی عادت پڑی موسیقی